بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہو گلیشہ ٹائم اوز امار رہنہ کے ساتھ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ایس ایس وی ٹرافک رورل کشمیر جناب رویندر پال سنگھ جی انہوں نے آج زوجلہ کا دورہ کیا ہے ان سے جانی کی کوشش کریں گے کہ زوجلہ درے کا جو انہوں نے دورہ کیا آخرکار زوجلہ کی جو سڑک کی صورتحال کا جہدہ انہوں نے لیا سڑک ابھی ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ آج صبح ہی مینمارک سائٹ سے گاڑیوں کو سرنگر کی طرف رہنا کیا گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے آج زوجلہ درے کا دورہ کیا تو ابھی سڑک کی صورتحال ابھی کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ یہ آج ہم لوگ اسی لیے آئے تھے ایک تو جو کرگل کے سائٹ سے جو یو ٹی کرگل ہیں وہاں لے لیڈاک جو ہے وہاں سے ایس اچو اور ان کے جو ایس ایک تو ریویو کرنے کے لیے آئے تھے اور ایک ٹرائل بیسس پہ کچھ گاڑیاں انہوں نے لائی تھی جو میکسیمم اس میں جو ہیں وہ ٹاٹا موبائلز ہی ہیں اور ہماری بھی یہی کوشش تھی ہمارے ڈیو ایس پی صاحب ہمارے ڈیٹی ایز وغیرہ یہاں سے اور ایس اٹھو بھی تھے وہ بھی ساتھ میں تھے اور اوہ سی بیکن بھی تھے اور ویہاں رویوڈ ڈیو ایسپ رویوڈ ڈیو ایس اٹھو بھی تھے اور دو بجے کے بعد دو بجے کے پاس ہی آنے کے بھی ایک خشش رہتی ہے یہاں پہ کئی جگہوں پہ باقی ابھی صورتحال جو ہے ابھی روڈ کی ٹھیک ہے فلال جو ہے جو ہماری ہماری نکلے گی تو ہمارے فرمیشن کے ہیں تو مردنگلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلال ہم لوگ جو essentials کے لیے جو ہیں Tata موبائلز کے لیے ہی ہم لوگ پہلے دو چار دن کے لیے کریں گے اور آپ کے مادم سے جتنے بھی passenger commuter جو بھی تیاریاں کر رہے ہیں وہ مہربہ نہیں کر کے advisory کے بغیر نہ نکلیں کیونکہ ابھی ہم لوگ صرف اور صرف essentials کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ کرنے کے لیے اور ان کو facilitate کرنے کے لیے اور ایک جو beacon کا ایک روڈ رہتا ہے کیونکہ وہی road opening party کیونکہ وہی access کرتی ہیں پہلے situation کا صبح morning کا کیونکہ پسی آتی ہے یا کچھ بھی آ رہا ہو تو وہ ہی ہمیں بتاتے ہیں اور وہ green جب تک نہ دیں تب تک ہم لوگ یہاں سے mobilize نہیں کریں گے اور جتنے بھی driver حضرات ہیں وہ بھی overtake نہ کریں overload نہ کریں اور lane discipline جہاں وہ بہت important ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ escort کی صورت میں ایک پورا convoy کی صورت میں ان کو بھیجتے ہیں جیسے ہم لوگ ایک مینہ پہلے بھیج رہے تھے وہ ہی system یہاں پہ رہے گا اور accordingly دونوں جو سے ہمارا ڈیوٹی جے اینڈ کے ہیں ڈیوٹی جو لڈاک ہیں دونوں کی اور سے ایک advisory نکلتی ہے SSP کرگل نکالتے ہیں اور یہاں سے ہمارے IGP صاحب جو office ہے ہمارا جو headquarter traffic کا وہاں سے نکلتا ہے and we have to follow we have to comply with those advisories as well as cut up جو رہے گا cut up کے مطابق ہی ہم لوگ چلائیں گے سر پیاروں کو آپ کی طرف سے کوئی direction ملی کہ وہاں پر side کی problem بہت زیادہ رہتے ہیں پھر traffic جہاں وہاں ہوتا ہے definitely ان کو بولا کہ تھوڑا وائنڈنگ کروائیں ابھی بھی دیکھ رہا تھا ان کے جیسی بھی لگے ہوئے تھے اور accordingly وہ صبح کے ٹائم پہ یوریا کا اور جو نمک ہے وہاں پہ اس کا بھی کریں اور کئی جگہ پہ جو مٹی جو ڈالنی ہے جو جیسے کھٹے وغیرہ وہ بھی کر رہے ہیں اس وقت میں نے دیکھا وہاں پہ اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ بھی میں نے meeting کی ہوئی ہے وہاں پہ اور کیونکہ وہ صبح morning میں ہی نکل جاتے ہیں اور accordingly ہمیں canvay کرتے ہیں اور وہ اپنا green signal دیتے ہیں اسی کے بعد ہم لوگ یہ decide کرتے ہیں کہ ہم لوگ گاڑیاں چھوڑیں یا نہ ٹھوڑیں یہاں سے فیلحال کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں مل جائے گے جب تک نہ اپنا fresh advisory نکالو گے زیادہ definitely میں نے آپ ابھی بھی بولا میں نے آپ کو کہ یہاں پہ جب تک advisory نہ نکلے جب تک شام کی advisory نہ نتاب تک کوئی بھی یہاں پہ کوشش بھی نہ کریں they should not venture it out اور advisory کے ہی وہ لوگ چلیں گے they have to follow the advisory thank you so much sir for talking to us